سلام علیکم دوستو امید کروں گا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں امید کروں گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ ہماری یہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ کمنٹس کریں میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ریپلائی کروں گا تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف ایسے تو آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی بٹ یہ سلویشن سو افزد ورگ کرے گا موبائل کے حل کے لیے ہماری یہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھتے رہی ہیں کچھ دوست ہمارے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی سمجھ نہیں آئی جب بھائی آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے نہیں سمجھ کیسے آئے گی چلو جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی دوستو یہ میرے پاس مادل ہے ڈیل کا مادل پینٹیم ڈی مادل ہے میرے پاس اور آپٹی پلیکس جی ایکس چھے سو بی سیریز کا مادل ہے اس میں ہم ویڈیو کرتے ہیں ویڈیو کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے کہ ہم جب بھی ویڈیو ایکس بھی یو ایس بی کے ذریعے بوٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو سکرین ہے وہ یعنی بلی ہو جاتی ہے اس کا مسئلہ ہم نے کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے میں آپ کو یو ایس بی کارڈ کے ذریعے یا یو ایس بی فلیش کے ذریعے بوٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس مسئلہ کیا آ رہا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے کارڈ یا فلیش کو جس کے اندر آپ نے یو ایس بی کے اندر ویڈیو ایکس بھی آپ نے بوٹ کیا ہوا ہے اس کو لگانا ہے اس کے بعد آپ نے بوٹ فرام یو ایس بی ڈسک سے آپ نے اس کو بوٹ کرنا اس کے بعد آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس جو ونڈوز سیٹ اپ ہے وہ انسٹال ان ہونا شروع ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو میں سوری کرتا ہوں اپنی بیڈ ویڈیو کوالٹی کی وجہ سے تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں دوستو کتنی سپیٹ سے ہمارے جو ہے کمپیوٹر ونڈوز انسٹال کر رہا ہے یہاں پر آنے کے بعد سیٹ اپ اس سٹارٹنگ ونڈوز کے بعد جو ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے وہ یعنی کہ ہمارے کمپیوٹر کی جو سکرین ہے وہ بیلیو ہو جاتی ہے یعنی کہ لکھا آجاتا ہے کہ پرابلم وات ہو قیرڈ یعنی کہ آپ کسی اپنے کمپیوٹر والے سے رابطہ کریں یا اس کے اندر جو ٹیکنکل انفارمیشن ہے یہ ایرر ہو رہا ہے سٹارپ لکھا جاتا ہے یا آپ کی ہارڈ میں مسئلہ ہے یا رہ میں مسئلہ ہے کچھ آپ کے سسٹم میں مسئلہ یا بورڈ میں مسئلہ آ رہا ہے تو ٹیکنکل انفارمیشن سٹاپ اس کے بعد زیرو ایکس یہ زیرو 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 یعنی کہ چھے دفت زیرو اس کے بعد ساتھ پھر بھی یہ اکثر مسئلہ آ جاتا ہے تو کچھ دکان در کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے سسٹم میں مسئلہ ہے یا آپ کی ہارڈ خراب ہو چکی ہے یا رہم خراب ہو چکی ہے تو یہ بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ بس ٹیپ بس ٹیپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں جہاں سے آپ کو سمجھنی ہے آپ کمیٹس کر رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلس کا ریپلائے کر رہے گا تو خود بخود آپ کا جو سسٹم ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایف بارہ ایف گیل کو آپ نے پریس کرنا ہے تو آپ کا جو بیل کا مین سیٹنگ ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس میں آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے میں آپ کو بتا دیا جو کہ آپ نے کون سی سیٹنگ چینج کرنی تو آپ کا جو بلیو سگرین والا اپسن ہے وہ کلیر ہو جائے گا یعنی کہ ونڈو ہوتی نہیں ہے یو ایس بی کے ساتھ آپ نے اسی مسئلے کا حل کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سیمپل آپ کا جو پی سی ہے وہ ریسٹارٹ ہو گئے اور جو دوست ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں ان دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسپرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازوی پریس کریں تاکہ ہر آنویل ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس آت رہے جب آپ سسٹم کو ریسٹارٹ کریں گے اور ایف بارہ پریس کریں گے تو کچھ سیکنڈ یہ ٹیم لے گا اس آگی جب آپ مین سیکموں کو لازول دیکھیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس آپ کی میئن سیٹنگ اس میں آپ کو بنیدو اس کیblindشابہkeeperح پل Prepare نے دیکھا ہو رہی تھی کمبینیشن پہ یہ کچھ سسٹم کی فائلے ہیں جو یعنی کہ مکمل کافی کرتا نہیں ہے یہ دیکھیں ایک نارمل میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور کمبینیشن بھی انہوں نے انفارمیشن بتائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے ای ای ایس سی کو کلک کرنا تو آپ کے پاس یہ تین اپشن کھل جائیں گے ریمین سیٹ اپ یا سیو این ایک زیٹ تو آپ نے سیو این ایک زیٹ پہ کلک کرنا تو آپ کی جو اپنی سیٹنگ کی ہے وہ سیو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے دوبارہ ایف نائن یا ایف ٹین جو دیکھ لینا ہے جسے بوٹ کرے لیکن میرے پاس ایف نائن کے ساتھ بوٹ مانگ رہا ہے تو میں ایف نائن کو پریس کرتا ہوں اور دوبارہ دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کلیر ہوا ہے یا نہیں ایف نائن کو پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس دوبارہ پھر اس طرح بھئی آپ نے کس سے بوٹ کرنا ہے اون بورڈ یو ایس بی یا سیٹی روم یا اوپر والا جو پہلے والا اپشن ہے دکھو گا یو ایس بی ڈیوائیس کیونکہ ہم نے یو ایس بی ڈیوائیس میں وینڈو کو کیا ہوا ہے تو آپ نے وہاں کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ سے دوبارہ مانگے گا کہ آپ بوٹ فرام یو ایس بی ڈسک جیسے یہ مانگے گا تو آپ نے پریس اینڈ کی یعنی کہ آپ نے انٹر دبادنے کوئی بی ایسا بٹن تو آپ کا جو مسئلہ ہے وینڈو والا وہ شروع ہو جائے گا اس سے سیٹنگ میں چین کرنے کمبینیشن پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے ایک تو یہ بہت سلو ہو جائے گا یعنی کہ جو وینڈو ہے وہ سلو کرے گا آپ کا سیسٹم سلو نہیں ہوگا یعنی کہ ایک ایک فائل جو ہے سیسٹم کے اندر دوبارہ سیسٹم کی جو فائل ہے وہ کاپی کرے گا تو امید کروں گا جن دوستوں کا یہ مسئلہ ہے یا تھا یہ ایسا مسئلہ کریں گے تو ان کا جو وینڈو ایکس پی فرام ایس پی ڈسک سے مسئلہ آ رہا تھا ان دوستوں کا مسئلہ کلیر ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ مجھے کمیٹس کریں میں اس کا دوسرا طریقہ کاربی انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے جو پہلے جو وینڈو ہو رہی تھی ایکس پی وہ بہت فاست یہ نہیں کہ آدھے منٹ میں جو ہے وہ ہماری وینڈو کا سیٹ اپ جو کمپلیٹ ہو گیا تھا اب یہ دیکھیں ہم نے جو کمبینیشن پر کلک کیا ہے کمبینیشن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے جو وینڈو ایکس پی ہے وہ بہت سلو سلو یعنی کہ کاپی ہو رہی ہے تو اس سے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں کوئی پشانے والی بات نہیں ہے یہ جو ہے مکمل سسٹم کی جو فائلیں ہیں وہ شروع سے کرے گا تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا اور جو دوست ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں ان دوستوں سے چھوٹی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل لائکنوں کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر انویلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتا رہے کچھ دوست ہماری ویڈیو کو سکرپ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ایسے ہونے چاکتا کیسے ہو گیا تو رائے میرے پانی آپ مکمل ہماری ویڈیو کو دیکھا کریں اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ کلیر نہ ہو تو پھر مجھے آپ کمیٹس کریں اس کا میں جو بسیجر ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا اب بس سٹیپ سٹیپ ہماری ویڈیو کو فالو کرتے جائیں یہ دیکھیں دوستو سیٹ اپ واز اور سٹارٹنگ یہاں پر آنے کے بعد ہمارا جو سسٹم تھا وہ بلیو ہو جاتا تھا لکھا جاتا کہ ایک پرابل واز ہارڈ ویئر میں مسئلہ آ رہا ہے یا ڈرائیو میں مسئلہ آ رہا ہے یا رہ میں مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا ٹیکنیکل ایشو ہے آپ رابطہ کریں کسے کمپیٹر والے سے شاپ والے سے تو ابھی دیکھیں ہمارے پاس مسئلہ جو ہے وہ کلیر ہو گیا ابھی پلیز ویڈ کار ہے جہاں پر آپ کے سامنے جو ہے ہارڈ ڈرائیو اوپن ہو جائیں گی تو امید کروں گا کہ جن دوستو کے یہ مسئلہ تھا وہ کلیر ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے پارٹیشن اوپن ہو گی ہے کیونکہ آر ایڈی یہ دیکھیں جو سی کے بعد پارٹیشن سپیس بتا رہا ہے یعنی کہ یہ بیٹ سیکٹر آ لی ہے آپ اس کو چاہیں تو فارمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو مسئلہ تھا وہ یعنی کہ وینڈو ایکس پی کا وہ انسٹال ہونی رہے تھے یو ایس بی سے تو ابھی یہ سی پر آنے کے بعد آپ نے فارمنٹ کرنا ہے تو آپ کا جو وینڈو ایکس پی ہے وہ انسٹال ہو جائے گی تو امید کروں گا آج کی ہماری یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی 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 مزید اچھے اچھی ویڈیو لگا آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک لیندے اجازت ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ